شہروں کا مرکز ہے ساری کائنات کا مرکز مکت المکرمہ ساری انسانیت کا مرکز سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو جو جگہ ساری کائنات کا مرکز ہے اس جگہ پر ساری شخصیتوں کے مرکز کو اللہ تعالی نے بیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لئے اللہ نے مکت المکرمہ احل عرب میں بیجنے کا انتخاب فرمایا کہ احل عرب ذہین بھی ہیں احل عرب صغیبی ہیں احل عرب اپنی یاداش کے اندر عوت حافظہ کے اندر مشہور بھی ہیں احل عرب اپنے حسب نصب کو یاد پور محفوظ رکھنے والے بھی ہیں احل عرب اپنے حیاء کے اندر بڑے مشہور لوگ ہیں احل عرب اپنی بہادری شجاعت کے اندر بڑے مشہور ہیں یہ وہ صفات ہے جن صفات کا تعلق انسان کی فطرت عادات کے ساتھ ہے فطرت اور عادات کے ساتھ ہے میں غزات کے ساتھ ارز کر دیتا ہوں ایک ہوتا ہے عمل ایک ہوتا ہے فعل افعال اور امعال ان کی اصلاح کرنا یہ آسان ہوتا ہے عمل کیا ہے ایک بندے کو وضو نہیں آتا اگر اس کو وضو سکھا دیا جائے تو اس کو وضو بولو اس کو وضو آ جائے گا ایک بندے کو نماز نہیں آتی اگر اس کو نماز سکھا ہے تو نماز آ جائے گی اگر کسی بندے کی عادت بنی ہوئی ہے اگر کسی بندے کی عادت بنی ہوئی ہے گھر سے وضو کر کے آنا ہے اس کو ہم بار بار مجبور بھی کریں بھئی وضو مسجد آگے کرنا ہے وہ کیا کہے گا میری بولو میری کیا ہے عادت ہے نماز نہیں آتی ہم نے سکھائی بدل گئی پہلے خراب تھی بعد میں صحیح ہوگی وضو نہیں آتا تھا پہلے غلط تھا پھر صحیح ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اہلِ عرب میں اس لیے بیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرکزِ کائنات ہے تو اس جگہ پر اللہ نے بیجا جو جگہ مرکزِ کائنات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے اللہ نے اہلِ عرب میں بیجا کہ مکہ مرکزِ کائنات ہے مکہ والے مکہ والے سخی بھی ہیں مکہ والے بہادر بھی ہیں مکہ والے حیادار بھی ہیں یہ صفات عادات کے اندر ہوتی ہیں یہ عمل نہیں ہے بندے کا حیاء ہونا یہ عمل ہے بتاو جی بندے کی صفت کے اندر حیاء ہونا یہ عمل ہے یہ تو اندر ہوتا ہے بندے کے اندر غیرت نہ ہوئے تھے بارو بندہ بے حیاء اب پہ ہو جاند ہے بات سمجھا لیے تو اہلِ عرب اگرچہ افعال اعمال کے لحاظ سے کمزور تھے لیکن یہ لوگ اپنی صفات کے اعتبار سے عادات کے اعتبار سے بڑے مضبوط تھے بڑے مشبور تھے سخی کتنے اگر کوئی مہمان آتا اس مہمان کے لیے پورا اونٹ زبا کر دیتے لوگی مہمان کو کھلاو ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کا مہمان آئے اور وہ اپنے مہمان کے لیے ایک گکڑی زبا کر دے کوئی کرتا ہے کیوں ہم وہ سخی نہیں ہیں جو اہلِ عرب سخی تھے اور ہیں کتنے بہادر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سخی بنانا تھا سخی لوگوں کے اندر بیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتِ سخاوت کو اللہ نے دوبالہ کر دیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اہلِ عرب نے اس لیے بھی بیجا کہ اہلِ عرب کی بہادری بڑی مشہور ہے کتنے بہادر ہیں بڑے سے بڑا بادشاہ عام سے چھوٹے سے غلام کو بھی اگر لل کرتا ہے تو وہ پوری جرت اور بہادری کے ساتھ مقابلے میں آ جاتا تھا ڈرتا نہیں تھا بغیر خوف و خطر ہو کے دشمن کا مقابلہ کرتا اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہادر بنانا تھا اس لیے آپ کو مکت اور مکرمہ اہلِ عرب کے اندر اللہ نے بھیجنے کا انتخاب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اہلِ عرب میں کیوں بھیجا اس کی تیسری وجہ تیسری وجہ یہ کہ اہلِ عرب اپنے حسب اور نصب کو ہمیشہ محفوظ رکھا کرتے تھے یہ کس کا بیٹ ہے اس کا باپ کون ہے اس کا باپ کون ہے اس کا باپ کون ہے دادا کون پردادا کون اوہ حضرت آدم علیہ السلام تک سارے اپنے سلسلہ کو محفوظ رکھتے تھے اللہ نے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہلِ عرب میں بھیجا میرے محبوب کا سلسلہ نصب سارا محفوظ رہے کیوں اور کسی کو یہ شان نہیں دینی یہ شان صرف امام الانبیاء سید الانبیاء کو دینی ہے کیوں آپ جیسا کوئی نہیں سانی تو بڑی چیز سایہ بھی نہ ملے گا آپ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمانی تھی اس لئے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہلِ عرب میں بھیجنے کا انتخاب فرمایا نمبر دو آپ میری طرف دیکھیں میں کس کو دیکھ رہا ہوں میں کس کو دیکھ رہا ہوں بتائیں بولو آپ بھی مجھے دیکھیں نا میں بے وفائی نہیں کر رہا آپ بڑے بے وفائی نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نصب اللہ نے کتنا پاکیزہ متاہر اور مکرم بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عزت آدم علیہ السلام تک آپ کی جتنی بھی امہات ہیں جتنے بھی آباؤ اجداد ہیں کبھی کسی نے زنا نہیں کیا کتنا اللہ تعالی نے آپ کو مقام عطا فرمایا عزت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مَا بَغَتْ اِمْرَحَةٌ نَبِيٍّ قَدُّ کبھی کسی نبی کی مَا نے زنا نہیں کیا کبھی کسی نبی کی بیوی نے عورت نے زنا نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی نے راوی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالی نے مجھے جو انامات اور کرامات عدا فرمائی ان کے اندر ایک میری بڑی خصوصیت ہے کہ میرے سسرہ نصب میں مجھ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک ساری کی ساری امہات پاکیزہ ہیں کتنی بڑی خصوصیت حضرت سفیان رضی اللہ تعالی نے ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی نے ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے کہ روم کے بادشاہ کے دربار میں جانا ہوا گئے کس لیے تھے یہ بھی آپ کو ارز کر دو اس لیے کہ مکہ کے اندر ایک شخص آیا ہے عبداللہ کا بیٹا جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں روم کا بادشاہ بڑا بادشاہ ہے بڑا سیانہ بندہ ہے اس سے جا کر پوچھیں کہ وہ بندہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں تو اس سے جا کر پوچھتا ہوں اس کے اندر یہ یہ صفات ہے کیا وہ اللہ کا نبی ہے اب حضرت ابو سفیان رضی اللہ ابھی تک حضرت ابو سفیان نہیں تھے صرف ابو سفیان تھے مسلمان نہیں ہوئے تھے گئے مخالفت میں گئے مخالفت میں لیکن جب بادشاہ نے سوال کیے وہ کون ہے کیسا ہے اس کا نصب کیسا ہے اس کے آباؤ اجداد کیسے ہیں اس کا خاندان کیسے ہیں ہوا فی نازو نصب بادشاہ سوال کر رہا ہے کیف نصبہ فیکم اس کا سسر نصب کیسے ہیں ابو سفیان جواب دے رہے ہیں ہوا فی نازو نصب اس کا سلسلہ نصب بڑا آلہ ہے تو بادشاہ کیا کہہ رہے ہیں آلہ سلسلہ نصب والے ہی نبی ہوا کرتے ہیں واقعہ تن وہ شخص اللہ کا نبی ہے ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نصب کو اللہ نے کتنا پاکیزہ بنایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جب دشمنوں نے تعمت لگائی اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی وَلَوْ لَاِسْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا اَنَّ تَكَلَّمَ بِهَادَا سُبْحَانَكَ حَازَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ لوگوں تم نے سنتے یہ بات کیوں نہ کہا حازہ بُهْتَانٌ عَظِيمٌ تمہیں سنتے کہنا چاہیے تھا یہ تو بہت بڑا بہتان ہے جو اللہ نبی کی بیوی پر الزام کو بہتان کو برداش نہیں کرتا وہ اللہ انبیاء کے امہات امہوں کے سیسر نصب وہ کتنا بغیزہ بناتا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نصب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نصب آپ ادرات کو یاد ہی ہوگا اس لئے آپ نے کتاب نہیں لی آپ کو بتا ہے نا آپ نے کتاب نہیں لی اب آپ نے کتاب حمزہ صاحب سے نہیں ہے ورنہ آپ کو کتاب مجھ سے ملنی تھی اب آپ کو مجھ سے نہیں ملنی اب آپ کو کتاب قاری حمزہ صاحب سے ملنی ہے کل تک میں تھا آج قاری حمزہ صاحب اگر آج بھی نہ لی تو پھر بائی فیصل صاحب کہا لاجہ نہیں اگر بائی فیصل سے بھی نہ لی تو پھر اختیار ہو جو ملنی کوئی نہیں بھئی یہ کتاب خریدے اس کتاب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر وصال مبارک تک مکمل مختصر آپ کی صیرت تیبہ ذکر کی گئی ہے تاکہ آپ ازرات کو یاد کرنے میں آسانی ہو یہ نہ ہو جس دن آپ کا ٹیسٹ ہو جس دن آپ کا مقابلہ ہو اس دن آپ ایک دوسرے کو دیکھیں ایک دوسرے کو نہ دیکھیں کتاب کو دیکھیں تاکہ آپ ازرات کو بھی ٹرافیہ مل جائے انام مل جائے کتاب اشتاب بھی مل جائے اب دیکھو کتنا مسکرائے انام کے نام بھی بڑے خوش ہوئے اللہ تعالی آپ کو قبول فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجر نصر حضرت محمد سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المتلب بن حاسم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعد بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن علیاس بن مزر بن نظار بن معد بن عدنان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سید سے نصر کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نصر مبارک حضرت عدنان تک بیان فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجر نصر حضرت آدم علیہ السلام تک موجود ہے لیکن مستند جو ہے وہ حضرت عدنان تک آپ کا سیسر نصر محفوظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جس قبیلہ میں بھیجا اس کا نام قریش ہے اللہ نے قریش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا لِئِلَا فِي قُریش اِلَا فِهِمْ رِحْلَةَ الشِّطَاءِ وَالصَّيِّ جن کی سخاوت کا اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا جن کی بہادری کا اللہ نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا قریش والوں کو اہلِ مکہ عزت اور احترام سے دیکھا کرتے تھے جب واقع فیل پیش آیا مزید اللہ نے اہلِ قریش کو شان عطا فرما دی کہ ان کی مدد کے لیے اللہ کے پرندے اللہ کی طرف سے پہنچ گئے انہوں نے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے بہادر اور صغی قبیلہ کا انتخاب فرمایا نمبر پانچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان خاندان اور قبیلہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوهُ ہم نے تم کو مختلف خاندان مختلف قبیلے بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچان سکو اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ خاندان اور قبیلے صرف تمہاری پہچان کے لیے بنائیں گے ہیں عزت اور احترام اسی کا زیادہ ہے اَتْقَاكُمْ جو اللہ سے زیادہ درنے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جس خاندان کا انتخاب فرمایا اس کا نام بنو حاشم ہے آپ کے پردادہ کا نام حضرت حاشم ان کا اصل نام عمر ہے مکہ کے اندر تحت پڑا مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ کی طرف نظریں دوڑائی یہ بڑے سخی تھے بڑے بہادر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ نے لوگوں کے لیے چوری بنائی شوربے کے اندر روٹییں بھیگو کر لوگوں کو کھلائی تو اس صفت کی وجہ سے ان کا نام حاشم ہو گیا حاشم کہتے ہیں سریعت بنا کر لوگوں کو کھلانے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جس قبیلہ کا جس خاندان کا انتخاب فرمایا وہ خاندان سخی خاندان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ کی اس صفت کا اللہ نے سورت خوریش کے اندر ذکر کیا اِلَا فِهِمْ رِحْلَةَ الشِّطَاءِ وَالصَّيْفِ اللہ تعالی نے آپ کے پردادہ کی مہمان نوازی کو سرہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں حضرت واصلہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو کنانا سے چُنا کنانا کو قریش سے اور قریش سے بنی حاشم اور بنی حاشم سے اللہ نے میرا انتخاب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب ہے ان کا اصل نام شہبہ ہے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب ان کا یہ اعزاز ہے اللہ تعالی نے ان کو خواب کے اندر وہ جگہ دکھائی جس جگہ سے زمزم کا قوہ نکلا حضرت عمرائیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڈیو سے یہ جاری ہوا تھا ان کے دور کے کئی سال بعد یہ زمزم کا قوہ بلکل ختم ہو گیا لوگوں کو اس چیز کا شعور ہی نہیں تھا کہ اس کی برکات کیا ہے اس نے یہ قدر نہ کر سکے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد قریب ہوئی بھئی کسی بڑے نے آنا ہوں اس سے پہلے پروٹوکول ہوتا ہے کیوں بھی کسی بڑے نے آنا ہوں اس جگہ پر پہلے پروٹوکول بنایا جاتا ہے تو آپ کی آمد سے پہلے اللہ کریم نے مکت المکرمہ کے اندر آپ کے لئے پروٹوکول بنایا یہ اسی پروٹوکول کا حصہ ہے آپ کے دادا عبد المطلب سے اللہ تعالی زمزم کا قوہ نکلواتے ہیں اب میرا پاک پیغمبر آنے والا ہے اس کے لئے پاک پاکیزہ متحر پانی کا انتظام ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے زمزم کا قوہ اپنے بیٹے حارس کے ساتھ مل کر کھود کر نکالا اس دن سے لے کر آج تک زمزم کے قوہ سے پانی جاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وحب بن عبد مناف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب ان کی وفات کا واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی والدہ محترمہ کے بطن مبارک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا علم یجد گا یتیما فآوہ کہ اللہ نے آپ کو یتیم پایا آپ کو پناہ دی ٹھکانہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پناہ اور ٹھکانے کے بارے میں اللہ کریم کتنی آپ کی حفاظ فرماتے ہیں حضرت قطادہ فرماتے ہیں فآوہ سے مراد اللہ تعالی نے ہر قسم کے مادی اسباب صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کر کے آپ کی کامل تربیت فرمائی مادی اسباب اور وسائل کیا ہوتے ہیں میں آپ کو وضاعت کر دیتا ہوں بڑی زبردست علامہ ابن قصیر عمد اللہ علیہ نے اس قول کے ساتھ آپ کے فآوہ کی وضاعت کی اسباب کھانا پینا کمانا دکان بنانا کعوبار چلانا تجارت کرنا دکان تنا گیا تے بکھا مرنا ہے ذہن میں سب کے ہے نا آئی کربار نہ کیا تو کھانا گذر سے ہے ہر ایک کے دل میں یہ بات ہے نا تو اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مادی اسباب سے حفاظت کر کے مادی اسباب سے بچا کر آپ کی کامل تربیت فرمائی میرے محبوب کو دنیاوی وسائل کی پروائی نہ ہو یہ فآوہ کی عزق قدادہ نے زبردست تفسیر بیان کی دوسری چیز وسائل سے اپنے محبوب کو بے پرواہ کر دیا وسائل کی ہوتے ہیں یہاں سے جانا ہے سائیکل ضروری ہے فیصلہ بات جانا ہے موٹر سائیکل رکشہ گاڑی بڑی سی گاڑی کچھ نہ کچھ تو ہونا ضروری ہے یہ ہے وسائل لیکن اللہ تعالی نے اپنے محبوب کی وسائل کے اعتبار سے بھی پناہ دی حفاظت فرمائی کامل تربیت کی میرے محبوب کو وسائل کے محتاجی نہ ہو میرا محبوب میراج پہ جائے اونٹ کی ضرورت نہ بڑے میراج پہ جائے جہاز کی ضرورت نہ بڑے ایسی سواری جنت سے آ جائے وسائل کی ٹنگشن ہی نہیں ہے ایک ہی رات میں اتنی اوپر جائیں گے ایک ہی رات میں واپس آ جائیں گے وسائل کی ضرورت ہی نہ ہو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مادی اسباب سے بچا کر وسائل سے بچا کر کامل تربیت فرمائی وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا یہی تو ہے زبان سے بولنے کی ضرورت پڑتی ہے اللہ کیا فرمارے میرا معبود ہماری طرف سے بولتا ہے اپنی طرف سے نہیں بولتا اِنْهُ وَإِلَّا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں وَقَالُوا مَا لِحَاظَرْ رَسُول یہ کیسا رسول ہے یَقُلُ الْطُعَام کھاتا بیتا ہے وَيَمْشِي بِالْأَسْوَا چلتا بھیتا ہے کہنے لگے یہ چلتا بھیتا ہے ہونا کیا چاہیے تھا لَوْ لَا اُنزِلَ عَلَيْهِ مَالَك اس کے ساتھ آسمانوں سے فرشتہ آتا وہ ہمیں آکر کہتا ہے یہ اللہ کا رسول ہے اللہ تعالی نے فرمایا نَئِ فَآوَا وسائل کے اعتبار سے ہم نے اپنے معبوب کو مہتاج کیا ہی نہیں ہے تم وسائل کو دیکھ کے میرے نبی کو جڑلاتے ہو ہم نے تو وسائل کا مہتاج اپنے معبوب کو کیا ہی نہیں ہے میرا معبوب تو اپنے اللہ کے حکم سے چل رہا ہے اپنے اللہ کے حکم سے سب کچھ کر رہا ہے یہ ہے فَآوَا اللہ نے جو اپنے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لحاظ سے حفاظت فرمائی پناہ دی بھکانہ دیا یہ فَآوَا کی مختصر تفسیر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہوگے آپ کا باپ بھی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے یتیم ہے عَلَمْ يَجِدْكَ اللہ نے کیسی بنا دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم شام کے علاقے میں تجارت کے لئے گئے واپسی پر مدینہ تییبہ بیماری کی وجہ سے ٹھہر جاتے ہیں اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے ذرا جذبات اٹھائیں دل کے تصورات میں جائیں اپنی اپنی محبت کو گمائیں ایک شخص کی نئی شادی ہو اور خود تجارت کے لئے چند دن کے لئے جائیں اور واپسی گھر میں اس کی میت آئیں آپ سوچیں اس عورت کے دل پہ کیا بیتے گی اس عورت کے جذبات کیا ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تجارت کیلئے گئے شادی کے دو ماہ بعد تجارت کیلئے جاتے ہیں واپسی رہی حضرت آمنہ رضی اللہ مکہ میں اعلان ہو گیا کافل تجارت واپس آ رہے ساری گھر والیاں اپنے خواہن کے انتظار میں بنا سنگھار کر رہی ہیں تیار ہو رہی ہیں سرکی بورڈر تیار کیا کیا جائے اپنے خواہن کے انتظار کیا جائے ہر بیوی کی نظر اپنے کی والد ہے دروازے پہ نظر ہے میرا خواہن عبداللہ آنے والا ہے لیکن جب دروازہ کھلا تو عبداللہ نہ آئے لیکن ایسی خبر آئی جس نے دل کو دہلا کے رکھ دیا کیا جذبات ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم اس دنیا سے پردہ فرما جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قول کے مطابق اپنی والد محترم کے بطن مبارک میں ابھی چھے ماہ کے تھے کہ آپ کے والد محترم کا انتخال ہو گیا پتا چلا کہ مدینہ طیبہ میں فوت ہو گئے حضرت عبد المطلب نے اپنے دوسرے بچوں کو بھیجا جاؤ میرے بیٹے کو واپس لے کہ آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تین ماہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے والد کا گھر میں جنازہ آتا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محبت کا دامان کتنا بندے کا پور جوش ہوتا ہے جب نئی نئی شادی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ سلم کے ہاتھ ہے ان میں نمبر ساتھ ہاتھیوں کا واقعہ واقعہ فیل اللہ تعالی نے صورت الفیل کے اندر یہ سارا واقعہ بیان فرمایا علم ترکیف فعل ربک بی اصحاب الفیل علم یجعل قیدہم فی تظلیل یہ واقعہ ہے کہ یمن کا بادشاہ تھا اب رہا اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کی بڑی بات کرتے بڑا عزت احترام کرتے تواف کرتے ہیں اس کو بوسہ دیتے ہیں تو کسی طریقے ایسائی ہوں ان کے مقابلے میں ایک کلیسہ بناوں بڑا سا محل بناتا ہوں یہ چھوٹا سا کمرہ انہوں نے بنایا ہوا ہے اس کی عباد کرتے ہیں میں کو بڑا سا محل تیار کرتا ہوں اس کی لوگ عبادت کریں گے اب اس نے کلیسہ بنایا اور ایک قول کے مطابق اس کے کلیسہ کو آگ لگ گئی اس کو بڑا غصہ آیا دوسرے قول کے مطابق چند نوجوانوں نے اس کی مخالفت میں اس کے کلیسہ میں گندگی ڈال دی اس کو غصہ آیا اور کہنے خالفت میں نکلا لشکر لے کر ہاتھیوں کا بیت اللہ کو گرانے کے لیے لیکن جس گھر کی اللہ افاد کرے اس کو کون گرا سکتے اب رہا ہاتھیوں کا لشکر لے کر آ رہے راستے میں حضرت عبد المطلب کے دو سو اونٹ اس نے اپنے قبضہ میں لے لی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب گئے بھئی میرے اونٹوں کو کیا قصور ہے میرے اونٹ تو دے دو کہنے لگا عبد المطلب میں تو تجھے بڑا بہادر اور سمیدار سمیدار میں نے سوچا شاید تُو اپنے عبادت گاہ بیت اللہ کی حفاظت کے لیے آیا ہو شاید تُو اپنے گر بیت اللہ کی حفاظت کے لیے آیا ہو کہ اپنی عبادت گاہ کی حفاظت کی بات کرو کوئی مذاکرات کر لوں مسئلہ حل ہو جائے لیکن تُو تو آگے اونٹوں کی بات کر رہے قربان جو آپ کے دادا جواب دیتے ہیں میں رب العبل ہوں میں اونٹوں کا مالک ہو وہ ساری تیار ہے جب بیت اللہ قریب پہنچا اللہ تعالی نے فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِم طَيْرٌ عَبَابِيل ہم نے وہ پرندے بھیجے ہر پرندے کی چونچ کے اندر ایک پتھر تھا جو پتھر ہر دشمن کے سپائی کے سر میں لگتا پاؤں سے نکل جاتا وہی ڈھیر ہو جاتے یوں اللہ تعالی نے اپنے گھر بیت اللہ کی حفاظت فرمائی اور اب رہا کے لشکر کو تباہ برباد کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے پچپن دن پہلے یہ واقعہ بیش آیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے چھے ہزار سال بعد حضرت عیسی علیہ السلام کے پانچ سن اکتر سال بعد امام الانبیاء سید الانبیاء عظم الانبیاء اشرف الانبیاء احمد مجتبا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تل مکرمہ کی دھرتی پر حضرت آمن رضی اللہ نحا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے آف صلی اللہ علیہ سلم کی پیدائش سے قبل حضرت عبراہیم علیہ سلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی ربنا و باس فیہم رسول اے اللہ ہمارے درمیان انہی میں سے ہم میں سے ایک رسول بیج دیں کس لیے وَيَقْلُو عَلَيْهِم آیَاتِك وَيُعَلِّمُ مقصد آمد کی بات نہیں ہو رہی اللہ نے قرآن پاک کے اندر جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ کی آمد کی ذکر کی ہے وہیں آپ کی آمد کے مقاصد کو اللہ نے بیان فرمایا آپ کی آمد کی بات ہوئی ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا وَبْعَس فیہم رسولا اہلت رسول بھی دے جو مکہ کو آباد کر دے جو تیرے گھر کی عبادت کرے لوگوں کی حفاظت کرے ساتھ کیا فرمایا وَيَتْلُو عَلَيْهِم آیَاتِك یہ ہے اللہ نے آمد کی بات کی ساتھ مقصد آمد بیان کیا يَتْلُو عَلَيْهِم آیَاتِك لوگوں کو کتاب کا علم دے وَيُزَكِّهِم اور لوگوں کا تذکیہ کرے وَالْحِکْمَ حکمت کی باتیں سکھائے آئے لوگ آمد آمد کی بات کر رہے ہیں لیکن مقصد آمد کی بات نہیں ہو رہی آمد ہو رہی ہے کس لیے لوگوں کو تلاوت سکھائے آمد ہو رہی کس لیے کتاب کا ہکمہ لوگوں کو حکمت کی باتیں سکھائے یہ آمد رسول کے مقاصد ہیں آب ازرات کی اختتامی تقریب ہے اس کا عنوان کیا ہے مشن آمد رسول یہ آمد رسول کا مشن اللہ نے بیان فرمایا قرآن کریم پڑھو سیکھو سمجھو سمجھاؤ سیکھو سکھاؤ پڑھو پڑھاؤ یہ مقاصد یہ آمد کے مقاصد اللہ نے بیان فرمائے حکمت کی باتیں پڑھو پڑھاؤ سیکھو سکھاؤ تزگیہ نفس دل پاگ رکھو برے خیالات سے دل پاگ رکھو گناہوں سے آنکھیں پاگ رکھو گناہوں سے یہ آمد رسول کے مقاصد اللہ نے جہاں بھی بیان فرمایا سورة البقرہ سورة النصاب دونوں میں سورة الانفال سورة الجمعہ یہ چار سورتیں اس سے بھی زیادہ اللہ نے کئی مقامات پر آپ کی آمد کا ذکر کیا ساتھ وَيَتْنُوا عَلَيْهِم آیَاتِك وَيُزَكِّيهِم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب وَالْحِكْمَةِ یہ ساتھ مقصد آمد